پاکستان میں ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھاریٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ٹک ٹاک انتظامیہ نے پاکستانی قوانین کی پاسداری کی یقین دھیانی کرا دی ہے کہ غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کرنے والے اکان بلوک کرے گا جس کے بعد ٹک ٹاک بحالی کا نوٹیفکیشن جاری کر رہے ہیں پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ مشروط طور پر ٹک ٹاک کی سرویسز کو بحال کیا ہے غیر اخلاقی مواد کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ٹک ٹاک پر زور دیتے رہے غیر قانونی مواد روکنے کا اتمنان بخش نظام نہ ہونے پر سرویس بند کی گئی تہام ٹک ٹاک نے اعتدال پسند مواد کو یقینی بنانے کی یقین دھیانی کرائی اور غیر قانونی مواد اپلوڈ کرنے میں ملوث سارفین کو بلوک کر دیا پی ٹی اے نے مزید کہا کہ سیحتمن ڈیجیٹل سہولتکار کی حیثیت سے پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا بحالی پلیٹ فارم کے بے ہیائی کے پھیلاؤں کے لیے استعمال نہ ہونے سے مشروط ہے شرائط پوری نہ کی گئیں تو ٹک ٹاک کو مستقل بلوک کرنے پر مجبور ہوں گے خیال رہے معروف ویڈیو شیئرنگ اپ ٹک ٹاک کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کے حکام سے ایپ کی بحالی کے لیے مذاکرات جاری ہیں امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے پور جوش سارفین جلد ٹک ٹاک دوبارہ استعمال کر سکیں گے علشبہ سمیر سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر